مرزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر میں جائے تشکو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتہ کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتہ کی چوٹ سے پتہ جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر صدر وقار بہتر مسائل کرام اور میرے عزیز ساتھیو اسلام علیکم آج میں وارنظر راجماتِ حفظوں سے آپ سب کے سامنے ایک موضوع رکھتی روح جو ہمارے تعلیم نظام میں ایک بڑی بحث کا سبب بنا ہوا ہے ہومورڈ ہومورڈ کیا نہیں کرے لو کام اس اقوال کے کیا سلو کو ہومورڈ ختم کرنا چاہے یا نہیں ایک سنجیدہ بہت ضرورت ہے ایک سنجیدہ بہت ضرورت ہے کیونکہ ہماری تعلیم نظام ساتھی سہانی زندرستی اور عظمی تعلیم ایک سنجیدہ بہت ضرورت ہے ہمیوں کا دعوی ہے کہ ہومورڈ کلاس میں سکھایا گئے علم کو مستحق کرنے کا اہل کریا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سوار جت اقوال تک نہیں ہوا سوار وقار ہومورڈ بے وقت انتظام خود انصباتے اور ذمہ داری ہونا ہے جیسے اہم ہارتوں کو طرف سے دینے اور جو نہ سے تعلیم کے لئے بلکہ دنگی کے دگر شعبوں میں بھی کامیابی کا ہونا ضرور نہیں ہے ہومورڈ کا زیادہ نہ سوچ اور مسئلے کا حل کیسے؟ کیونکہ یہ ایسا حل ہے جو خوابیت کو بھی فروغ دیتا ہے تو اس کے باہر تلکہ کوئی تنگیتی جائیتی ہے کہ انہیں بخالی صدقات کا امکال آگ کھڑنا چاہیے تیزیادی طور پر سوچے اور تخلیقی حلوکت کا رکھتے دیں یہ مہاتے اہم ہیں جو دنیا میں کام کرنے والے افراد کو پیدا کرنے میں مدد دیں تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے جس سے بڑھ درستان جس سے بڑھ درستان ہمیں ہومورڈ کے ممکنن اقصانات کو بھی توجہ دینا چاہیے کیونکہ ہومورڈ کا بوجھ تنش کی میزان بڑھا سکتا ہے اور طلبہ میں بیشتر پریشانی کا حض بھی بن سکتا ہے آخری طور پر یہ سوال کیا ہمیں کیا اس کلوں کو ہومورڈ ختم کرنا چاہیے یا نہیں ایک پیچی طرح مسئلہ ہے جس میں دونوں طلبوں کے درست جشت پھائے جاتے ہیں اگرچہ ہومورڈ تفہین کو مستحقہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے اور اہم مہارتوں کو طرف کے دینے میں بھی مدد پراہ کرنے ہیں لیکن ہمیں طلبہ کے ذہنی ذہنی دشار اور امومی تنشتی پر بھی غور کرنا چاہیے ہیں سبب پڑ کر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبب پڑ کر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کیا جائے گا تُس سے کھاؤں دنیا کی امامت کا اثر تب پڑ کر کھاؤں نڈید نڈید